بسم اللہ الرحمن الرحیم ریفرنس آٹھ جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی نظرکار علی بھوٹو کی سزائے موقع اور صدارتی ریفرنس کے معاملے پر تحریری جواب چمع کرا دیا ہے جبکہ سینٹ میں انتخابات ملتوی کران کی قرادات منصور کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ پر دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاہد نصور اسلام کمڈاک صاحب ہمارے صاحب جی آپ کو بھی نہیں ڈاک صاحب سینٹ ارکان کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہے انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کیا کہیں گے یہ میرا خیال ہے کہ دیکھتے ہیں ابھی اس کے اوپر کیا عدالت اس کو کیونکہ صادق سینٹرانی صاحب کی کو فریق نہیں بنایا گیا غالباً اس میں تو عدالت ابھی یہ سارے معاملات میں مجھے نہیں پتا دارت بارار فیصلہ کرے گی لیکن وہ ایک عام شہری کی طرف سے ہے غالباً یہ میرے لئے تھوڑی سی ایک بڑی حیران خون بات ہے کہ سیاسی جماعتوں نے جس طرح سے دیکھیں الیکشنز کو یہ کہیں سڑک پہ تو نعرہ لگا نہیں الیکشنز کو آگے کروانے کی قرارداد سینٹ میں آئی ہے تو اس کے تھوڑا سا بھی واقعہ ہو یہاں پہ تھوڑی سی بھی کوئی بات ہو تو طویل پریس کانفرنسز ہم دیکھتے ہیں اور وہ آلہ کی عدت یا جو قائدین ہیں ان کے ہم دیکھتے ہیں اور یا ان کے جو ہیں وہ ٹوئٹس ہوتے ہیں یا ان کے بیانات آتے ہیں کہ کیسے ہوا کیا ہوا لیکن جس طرح سے ریسپونس آنا چاہیے تھا سیاسی جماعتوں کا اس طرح سے آیا نہیں کہ بھئی الیکشنز کے بارے میں ایک سوال کھڑا ہوا ہے سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے چاہے اس کی حیثیت ہو نہ ہو جو اس کو سائٹ پہ کریں تو بینڈنگ نہیں ہوتی وہ بات بالکل درست ہے لیکن میری توقع میں تھوڑا سا یہ توقع کر رہا تھا کہ باوجود اس کے یہ بات میں نکل کہی تھی کہ یہ انفرادی معاملات نہیں تھے اس میں سیاسی جماعتوں کے چند سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں یہ بات کر رہے تھے اچانک نہیں ہوتا کہ جی سینٹ کے چیئرمن جو ہیں وہ اس میں ایک وقت نکل آئے اور وقت کے اندر جو ہے وہ ایجنڈے میں بھی آ جائے اور وہ قرارداد کے اوپر ووٹنگ بھی ہو جائے اور چودہ لوگ ہوں یا بارہ لوگ ہوں یا پندرہ لوگ ہوں اور تو جو ہے اب یہ کیسے ہوا ہے کیا ہوا ہے چلیں اس کی وائنڈنگ نہیں ہے لیکن مجھے میں نے آپ سے بات گی نا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ قائدین اس کے سیاسی جماعتوں کے اس میں تھے اور اسی لیے اس کے برستان کے ریاکشن سیاسی جماعتوں کا نہیں آیا اس قرارداد پہ شوک آزی شو ہو گیا یہ ہو گیا ٹی وی ٹاک شوز میں تھوڑی بات بات کر لی لیکن جو ریاکشن ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہمیں ضرور الیکشنز آٹھ فرووری کو چاہیے جس طرح سے فائز عیسیٰ صاحب کا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور بلکل جو ہے نا دیکھیں یہ بات سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہونی چاہیی تھی جو ہمارے میڈیا کے تقریباً تمام بھی جو کلیگز ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہونا چاہیے میں نے میڈیا میں سارے ہی حامد میر صاحب وہاں خود موجود تھے وہاں پہ میں نے سب کو ہی مالک صاحب کی بھی گفتگو سنی شازیب خانزادہ صاحب کی بھی سب کی سنی میں نے جو اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہونا چاہیے لیکن سیاسی جماعتوں کا وہ ریسپونس نہیں تھا کیادتوں کا جو ہونا چاہیے تھا جس طرح سے ابھی ایشو کاز ایشو ہو گیا پندرہ دن کا بارہ دن کا ٹھیک ہے لیکن یہ کچھ عجیب عجیب سا معاملہ ہوا ہے جس کو الیکشنز کی طرف ہمیں جانا ہے ٹھیک ہے اور جمہوریت میں ہی ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حال ہے اور فری ان فیر الیکشن ہونا چاہیے اچھا بہت سارے جو کاغذات آہ مسرد ہو گئے تھے تحریک انصاف کے وہ بہت بہت تقریباً بہت بڑی تعداد میں مطلب آہ ظلفی بخاری صاحب سے لے کے اور یہاں پہ آہ زداد جل صاحبہ کا بھی ہو گیا بہت سارے کاغذات جو ہیں وہ دوبارہ ان کے سب کے آہ ٹیبینلز میں جا کے جو ہیں وہ اب سب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں بہت ساری اور شخصیات کچھ کے پیلے ہیں وہ آگے دو چار دنوں میں سارا کلیر ہوگا تو ایک سختی تو ہے نو مئی کے حوالے سے نو مئی کا جو واقعہ ہے میں یہ پہلے بات کافی دفعہ کہہ چکا ہوں بہرحال میں یہ توشہ خانہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور یہ توشہ خانہ ہے اور اس کے ساتھ وہ دوسرا جو سائفر والا معاملہ چل رہے ہیں اور باقی نو مئی میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ نو مئی سب سے جو ہے وہ ایک سنگین معاملہ ہوگا تحریک انصاف کے لیے اور وہ اسی طرح سے ہو رہا ہے باقی اگر آپ دیکھیں تو معاملات آپ کو تھوڑے تھوڑے پیچھے جاتے نظر آ رہے ہیں چل رہے ہیں اپنی جگہ لیکن سائفر یا باقی چیزیں لیکن نو مئی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کافی مسائل کا سبب بنیا اور اس سے اب کیسے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اصل میں قیادت سے بھی کیونکہ مختلف آپس میں بھی معاملات یعنی اب دیکھیں نا بانی چیئرمنٹ جو ہیں وہ تو اندر ہیں فن صاحب تو وہ ان سے جو شخصیت مل کے آتی ہے تو وہ شخصیت ایک عجیب سی بات کرتی ہے ہم نے یہ گزارش کی ہوئی ہے دیکھیں آنے والے دنوں میں شاید کچھ میڈیا کی شخصیات کو ملقات کا موقع ملے تو ہمیں پتا چلے کہ آگے کس شخص کی بات کو کس طرح سے لیا جائے ابھی تک تو باہر جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی بات ہی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ آہ بہرحال جو اثر بات یہ کہ جو کھڑے ہوئے تھے وہ کھڑے ہیں اور وہ وہ ہیں جو کہ جن کوئی سب جانتے ہیں ٹھیک ہے جن کے مسترد ہو گئے پیپرز ان کے مسترد ہو گئے لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہیں اور اب اور ایک جو رائعامہ ہے مجموعی طور پہ وہ ابھی بھی اس میں بہت بڑے بڑی تعداد میں جو سرویز ہیں مسلم لیگ نون بھی ظاہر ان کے ووٹرز بھی ہیں پیپرز پارٹی کے بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن یہ کہ پنجاب میں یا واقعی جگہوں پہ اگر خاموش ووٹر نکلایا بڑی تعداد میں تو تحریک انصاف کو ووٹ ڈالتے گا یہ ایک مستلیف سرویز میں یہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو لیکن آپ دیکھتے کہ یہ کس طرح سے آنے والے دنوں میں الیکشنز کس طرح بڑھتے ہیں آج بڑا زبدال سبھی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے اس کے حوالے سے جو ہے نا ایک تو دیکھیں دو اس میں ہیں فیکٹرز ایک تو وہ وہاں پر ہے نا جو واقعات ہوئے جو بروچستان میں چل رہی ہے بات اور اس میں وہاں پر وہ یہ اصل ایشو ہے جو اسلام آباد میں جو جس طرح سے مینڈل ہوا ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے تھا اصل سوال یہ ہے ان کو ان کے ساتھ آپ جب تک ڈیالوگ میں نہیں جایتے نا بات نہیں کرتے وہ بالکل اب وہ مطلب ہے کہ جب انداز میں آپ کے ان کو ٹویٹ کیا گیا اور ابھی بھی شاید ان کی تو بات یہ ہے کہ ایک مطلب مذاکرات تو ہوں گے نا ان سے بات تو ہوگی اور اس میں پھر بتایا جائے گا کہ بھئی یہ کیا ہوا کیسے ہوا کیا ہوا تو وہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے خاصے جو کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہوگا اتنا کہ اتنے کوئی میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسے ایشیوز ہیں جو جن کو ریاست نہ آہ سنبھال سکے اگر چاہیں کرنا ہمارے لوگ تو وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں سارے معاملات کو اچھا میں یہ بات ورور کہہ رہا ہوں کہ جو آہ آہ خطے کے حالات ہیں خطے کے حالات اور واقعات ہیں وہ اتنے اتنے غیر یقینی کے ہیں کہ ان غیر یقینی کے حالات میں مطلب مطلب کسی کہیں کچھ نہیں پتا کہ جی کیا ہوگا آگے آنے والے دنوں میں چاروں طرف آپ کو جو ہے نا ایک جیسے علا ہوتا ہے نا آگ کا وہ بھڑکتا ہونے در آ رہا ہے اور یہ جو پاکستان کے اندر منمیڈ کرائیسیس ہی عدم استقام ہم نے پیدا کیا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ میں نہیں جانتا اب اس میں جو ہے یہ آہ جو کل سب سے پہلے کل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا یا ابھی آج اور کل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو سیکرٹری بلنکن جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے تیو بردگان سے سیکرٹری بلنکن اپنے جو ان کا دورہ ہے آہ یہ ان کا میرا کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ان کا شاید سفارتی دور کا یا بطور سیکرٹری خارجہ یہ ان کا سب سے اہم دورہ ہے پیچیدہ اور اہم اور اس دورے کے دوران اگر جنگ مندی نہ ہوئی تو پھر یہ جنگ پھیل جائے گی بہت زیادہ پھر اس کے بعد یہ جنگ بہت پھیلے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ سیکرٹری بلنکن کی آج پریزیڈنٹ طیب بردگان سے بھی ملاقات ہوئی اور وہاں پر ان کی ملاقات وزیر خارجہ سے بھی ہوئی ترکی کے اور ترکی کا ترکی نے آج جو ہے وہ جو چونتیس پینچالیس کے قریب لوگ پکڑے ہوئے تھے موساد کے تو ان میں سے پندرہ کو تو باقاعدہ انہوں نے فرد جرم آیت کر کے ان کو پراپر گرفتار کر لی ہے کہ یہ یہاں پہ موساد کے لوگ تھے جو گھوم رہے تھے اور ہماس کے رنماؤں کو ہٹ کرنے کا یا ترکی کے مفادات کو مقصان پہنچانے کا پلان کر رہے تھے اور ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن میری اطلاع یہ یہ کہ شاید صدر ابراہیم ریسی جو ہیں وہ دورہ کریں گے اگلے دو چار دنوں میں ترکی کا اور ان کا ترکی کا دورہ اس لئے امپورنٹ ہوگا کہ آرمینیا یہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں ترکی اور ایران اور یہ جو آزربائیجان یہ ان کے معاملات سب ٹھیک ہو رہی ہیں ان کے ڈیالاؤگز ہو رہے ہیں ان کے معاملات ہو رہے ہیں رات سا کھانا جو ہے ساکٹری بلنکن آہ وہ آہ یونان میں کھائیں گے گریس میں وہاں سے گریس کہیں وہ اور یونان جو ہے ظاہرہ ترکی یونان کے تعلقات بھی بہتر ہłyیں ترکی یونان کے تعلقات بڑے بہت خرابتے ہیں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں قبرت ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہ یقیناً ان کی بات ہوئی ہے یہ نیٹو کے میں سویڈن کے اوپر جو ٹرکی کا اسٹانس ہے ٹرکی کی ٹرکی جو تیب ادوگان ہے نا ان کی حکومت ان کی حکومت ایک مطلب ایک اسٹانس لے لیتی ہے وہ اسٹانس لیتے ہیں وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں مطلب اس میں ایک لچک رہتی ہے لیکن جو ان کا نعرہ یا سلوگن ہوتا ہے نا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تیب ادوگان سٹرونگ لیڈر ہیں بہت زیادہ اور بڑی زبدست سی لیڈرشپ ہے ٹرکی کی تو وہ جو ہیں وہ اب کس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ وہ ریشیا کے ساتھ بھی سیریہ کے ساتھ بھی جہاں ان کے مفادات ہیں اب سویڈن کے ساتھ پھڑا یہ ہے کہ جی ماں پیکے کے والے جو ہیں ان کے ساتھ نرمی بڑھتی ہوئی ہے آگے پیچھے تو وہ بڑے ٹرکی جو ہے وہ ایک ایک بڑا ملک ہے اس خطے کا جس کی بہت بڑی جو ہے وہ لیڈرشپ بھی مضبوط ہے اور اس کے جو یعنی معاملات حل نہیں ہو سکتے چاہے یورپ کے ہوں چاہے وہ مغربی ایشیا یا مشرق کے وسطہ کے ہوں جہاں سے ٹرکی کو آپ نکال کے معاملات کو حل کریں اچھا یونان میں وہ کھانا کہیں گے اور اس کے بعد رات کا کھانا کھا کے وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کی مقصد سر سر دورہ ہوگا لیکن وزیراعظم کی ریائج گاہ پہ ہو جائیں گے سیکٹر بلنکن اور پھر اس کے بعد یہ جو ہارڈ یہ جو پروپر میٹل ایسٹ ہے نا یہاں پر ابودابی قطر اسرائیل مغربی کنارہ یہاں سارے سعودی اریبیہ نہیں ہے ان کے دورے میں ٹھیک ہے نا پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ اچھا سریاد ابھی تک ان کے دورے میں نہیں ہو سکتا ہے وہ ریاد آئیں لیکن ریاد ابھی تک ان کے دورے میں نہیں ہے کیونکہ پچھلی بار ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خبر آئی تھی کہ وزیراعظم اور جو ولیہ اہد ہیں انہوں نے ملنے سے انکار کر دی تو بٹا کے رکھا تھا کابی جائے تھا تو سعودی اریبیہ ابھی تک ان کے ایٹرنٹی میں نہیں ہے اچھا جو حضب اللہ کے جو سرورہ ہیں سید حسن صلی اللہ دوسری انہوں نے چند دنوں میں دوبارہ خطاب کی ہے اور انہوں نے آج آہ میرا خیال ہے میزائلوں کی راکٹوں کی بارش کر دی ہے شمالی اسرائیل پہ اور وہاں پہ صالح آہ نوری جو کے حماس کے رہنما جن کو نشانہ بنایا تھا اور سید حسن صلی اللہ جو ہیں بہت بڑا وہاں پہ آہ جنازہ بھی ہوا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے اور یہ جو معاملہ ہے سید حسن صلی اللہ کا کہنا یہ ہے کہ آہ یہ جنگ انہوں نے ایک ملٹری بیس کو جو کہ آہ شمالی اسرائیل میں ہے آہ اچھا وہ اس کو اسرائیل کہتے ہی نہیں ہے وہ مقبوضہ فلسطینی علاقے کر کے اس کو مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں تو مقبوضہ فلسطین میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا جو نقصان بنے گا اٹھائے گا وہ یہ آہ جو شمالی علاقہ ہے یہ تو جو ہماری رینج میں ہے یہ ہماری رینج میں اور یہ سب سے تو انہوں نے وہاں پہ دو آہ جو اسرائیل کی فوج کی چوکیاں تھی ان کو انہوں نے نشانہ بنایا راکٹس نے اڑا دیا اس کے بعد اسرائیل سے جو ہے وہ پراپر جیٹس فلائے کیا انہوں نے اور وہاں پہ جو جنوبی لیبنن ہے وہاں پہ انہوں نے بمباری وغیرہ کی مگر حضباللہ جو ہے اگر اس میں اس سے زیادہ اندر آگ ہو گئی تو اچھا لبنان کے جو آہ وزیر آزم ہیں انہوں نے بھی ابھی یہ حضباللہ ہے ابھی لبنان کی فوج نہیں ہے لبنان ایک پراپر باقاعدہ ملک ہے ٹھیک ہے نا اور وہاں پر یعنی ایک کمال ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر خانہ جنگی آپس میں ہوئی وہ جو سبتر کی دہائی میں اور اس کے بعد اور میں نے تائف ایگریمنٹ کے بعد اتنی خوبصورتی کے ساتھ چاہے وہ دروز ہوں چاہے وہ میرون نائٹ کریشنز ہوں چاہے وہ اہل تشریح ہوں چاہے سنی ہوں ان کو پیار محبت سے رہتے ہیں نہیں دیکھا جتنا لبنان میں رہتے ہیں تو آپ کچھ کرتے ہیں وہاں کبھی اس طرح کا فزاد نہیں ہوگا اور دیکھیں کیسا ایگریمنٹ ہے کہ وزیر آزم جو ہے وہ سنی ہوگا اور سپیکر جو ہے وہ اہل تشریح ہوگا اور صدر جو ہے تو وہ مدب ہے کہ وہ اور دروز بھی ہیں تو بات یہ ہے کہ اتنے اتنا کمال کا وہ ملک ہے تو لیکن اس ملک میں اور بڑی ریزیلینس ہے اس میں لیبنان میں تو وہ جو ہے وہ انہوں نے اگر وہ اس میں ڈریک ہو گیا انہوں نے دوبارہ صحیح حسن نسول اللہ نے آج یعنی دوبارہ ان کی دو اسپیچز ہوئی ہیں ایک پہلے ہوئی تھی اور ایک ان کی جو ہے پہلے چوبیس منٹوں میں ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہم اس کو نہ رکا گیا اور اب سیکرٹیب لنکن کے اوپر ہے کہ وہ سیکرٹیب لنکن اس کو کیسے رکتے ہیں کیونکہ وہ تو ہوشٹین ماں پہنچے ہوئے تھے اور باقی لوگ پہنچے ہوئے تھے وہ وہ اپنی جگہ وہ ڈپلومیسی اپنی جگہ لیکن جب اسرائیل پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے لیبنان پہ تو حسن نسول اللہ اس کا جواب دیں گے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی دوران اب جو نتن یاہوں ہیں وہ ایک دباؤ میں آگئے ہیں کیونکہ اندر کابینہ کے اندر پھڑا پڑا ہوا ہے اور جو ان کے جو گانز ہیں وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں وہ نتن یاہوں کو کوس رہے ہیں کہ تم نے فوج کے سربراہ پہ ازام لگا دی ہے اور ہم تو ایسے ویسے فلانا اور گیلن جو ہیں وہ گیلنٹ پلین لے کر سامنے آگئے ہیں جو کہ جس کے اوپر اصل میں جس کا خاکہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے ظاہر ہے کہ واشنگٹن اور باقی ملکوں سے ہی تیار ہوا ہے وہ یہ ایسے ہی نہیں آگئے گیلنٹ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک غزہ کا پلین پیش کر دی ہے صادق سنجرانی کی قراردات کی طرح ایسے نہیں ہوا وہ پورا اس پہ ڈسکشن ہوا ہے اور جس میں بہت بڑی بہت بڑی باتیں ہیں اس میں ٹیک ہے نا پہلی بات اس میں یعنی یہ اسرائیل کی طرف سے ایک پلین پیش ہوا ہے اور پلین کیا ہے پلین یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ سے جو ہے وہ اسرائیل کی فوج نکل کے وہاں پہ امریکہ کی قیادت میں فوج آ جائے گی اور وہ باقی موڈریٹر ارمو مالکی پہلے تو یہ بات ہوگی اس سے پہلے خوب بمباری ہو رہی ہے ابھی وہ جتنے لوگ شہید کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ سیکرٹری بلنکن کی موجودگی میں کیونکہ سیکرٹری بلنکن ہو سکتا ہے کہ ابھی سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے انہوں نے بتایا ہو سکتا ہے پہلے اسرائیل لینڈ کر جائیں ہو سکتا ہے پہلے وہ قطر آئے ہیں یا ایجپٹ کر جائیں لیکن بہرحال دیکھنا ہے کہ وہ پہلے جہاں جائیں گے تو پھر وہ جنگ بندی ہو جائے گی فورا کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوگا ان کے لیے بھی سیکرٹری بلنکن کے لیے بھی کہ وہ قطر آئے ہیں اور وہاں جو ہے خون بہرہ ہو فلسطینی ہوگا جب جب اتریں گے اگر وہ اچھا مغربی کنارے بھی جائیں گے فلسطینی آتھارٹی بھی جائیں گے یہ ایک اس دورے کی سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے فلسطینی علاقوں کو وہ فلسطینی آتھارٹی کو مان رہے ہیں ورنہ ان کے لوگ تو کہہ رہے تھے نا فلسطینی آتھارٹی ہے ہی نہیں یعنی ہم جو ہیں وہ فلسطینی آتھارٹی کو بھی نہیں مانتے غزہ گئے میں یہ گریٹر سائل یہ گریٹر سائل کی بات کر رہے تھے جواب میں پھر وہ بات ہوئی تھی کہ ریور ٹو سی تو فلسطینی آتھارٹی میں ظاہر ہے کہ صدر محمود عباس وہاں پہ ہوں گے تو ان سے بات کریں گے اور صدر محمود عباس اور حماس کے درمیان جو کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اور خاص طور پہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس بندے کو حماس کے انہوں نے نشانہ بنایا ہے وہ وہ جو سالح انہوں نے ریکو وہ بہت قریب رہے محمود عباس کے وہ محمود عباس کے ساتھ تھے کیونکہ ان کا تعلقی رہا مغربی کنارے میں تھے وہ غزہ کے نہیں تھے دیکھیں یا یہ سنور محمد دیوی غزہ کے ہیں وہ یہاں کے اسماعیل حانیہ یہ سارے وہاں کے ہیں یہ یہاں کے یہاں کے جو حماس کے میں تو ایک آتی لیڈر ہے جو مغربی کنارے سے اٹھا ہے باقی تو یہاں پہ فلسطینی آتھارٹی وہاں حماس یہاں سے جو لوگ اٹھے ہیں مرکزی قیادت میں ان میں یہ تھے مغربی کنارے میں ایک جو ہے آہ ویسٹ بینک میں بہت سوگ بھی ہے اور بہت دکھ بھی ہے اچھا اب ایشو یہ سارا تو وہاں پر اب تو یہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسری ریاست کے اوپر جو سیکٹی بلنکن نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ پلسٹینین ریاست کے پر بات کریں گے آہ اس کی تعمیریں نو کیو پر ملک مختلف تیار ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں تیار ٹھیک ہے کہ وہاں پہ لیکن کنڈیشن وہی ہے کہ دو ریاستی فارمولا ہوگا اور اس میں جو ہے وہ آہ پیسے کہاں پہ جائے کسی غزہ سے کسی فلسطینی کو نکالا جائے گا ہاں ریفارمز کے ریفارمز تو پہلے بھی vdi یہ جو ہے نا کہ اسلاح ان سے لے لیا جائے ہماس کے لوگوں سے لے لیا جائے بھئے ہماس کے لوگوں نے اسلاح کیوں اٹھا ہے ہماس کے لوگوں سے آپ پورے غزہ سے جو ہے اسلاح لے رہے ہیں ہماس کے لوگوں نے اسلاح اچھے نے اٹھا ہے کہ آپ نے ان کو جہاں ہوتی ہے کہ ایک جیل جیزے پیزن بریک نہیں ہوتی انہوں نے پریزن بریک کہیں اس میں چاہیں دہشت کر دی وغیرہ وہ ساری pilہ میں ہے کسی چیز کو فیور نہیں کر رہا وہی جو میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو سیکھٹری جنرل آہ اقوام متحدہ نے کی تھی کہ اس کے پاس منظر کو دیکھیں آپ ایشو یہ ہے سارا کہ اب اس میں آہ وہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ پیس پلان جو قطر میں اور ایجپٹ میں اور یہاں پہ اور سارا ہوتا رہا ہے اور نتن یاہو گورنمنٹ ایسے اوپر نیچے یہ تقسیم ہو گئی ان اندر تو یہ نتن یاہو مانیں گے نہیں مانیں گے تو گورنمنٹ گر جائے گی جو بھی گورنمنٹ دوسری نگران بنے گی وہ نگران گورنمنٹ کو پروف کر دے گی اور آرڈر کرے گی اور اس کے بعد نتن یاہو پڑے ہوں گے وہ جنگی جرائم کے دالت میں تو انہوں نے ویسے بھی وہاں جانا ہے تو اب یہ جو ہے یہ سیکٹر بلنکن اس کو آہ اس کو ایک تو یہ کہ لیبنن کے ساتھ معاملات نہ خراب ہوں زیادہ اس کو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آہ ٹو سٹیٹ سولویشن کی طرف آگے جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ عرب ممالک ہیں مسلمان ممالک اوائی سی ہے یورپ ہے جوزب بورل جو ہیں اچھا اب سیکٹر بلنکن ہی سعودی عرب بار ہے لیکن ای او کے جو فورن پالیسی کے جو ہیڈ ہیں جوزب بورل وہ کل ریاض پہنچ رہے ہیں وہ آج بیروت میں تھے اور انہوں نے پریس کانفنس کی ہے نجیب الملکی کے ساتھ وزیراعظم کے ساتھ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں اور ہاتھ سے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ اس کو براہ کرم دنیا یورپ امریکہ سب اس کو عرب ممالک غیر عرب ممالک سب اس کو دیکھیں کہ بھئی یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور کل وہ ریاض آ رہے ہیں تو ان کی ریاض میں کل وہ ریاض میں ہوں گے سیکٹری خارجہ امریکن سیکٹری خارجہ جو ہے برطانیہ کا رول اس میں جو ہے نا برطانیہ اور یورپ کا رول اس میں بہت بہت اچھا رہا ہے بہت اچھا رہا ہے وہاں ڈیویڈ کیمران جب سے آئے ہیں تو ڈیویڈ کیمران نے بہت کوشش کی سیکٹری بلنکن کو تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک صورتحال ایسی امریکہ میں بنی ہوئی ہے کہ وہ اس پہ لیکن اب یہ کہ بہت لیابلیٹی ہو گئی نا اب لیابلیٹی ہو گئی ہے میرے خیال ہے کہ اب اسرائیل کی کیا وہاں پہ ایک ٹرول میکر ریکھا ہے اس کی وجہ سے تو اس کو دیکھ لیں جہاں تک اس کو پیسے بھی کرپشن یہ وہ سارا معاملات سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے یہ اسرائیل تو برطانیہ یہ بھی تو پرانے آرڈر کی ایک چھوڑی ہوئی ایک جگہ ہے نا یہ بھی تو پرانا جو آرڈر انیس سو پینٹالیس کا آرڈر بنا تھا پرانا آرڈر جو ٹوٹ رہا ہے پوری دنیا میں اس دنیا کی ایک چھوڑی ہوئی نشانی ہے نا جو کہ اسرائیل کی نام سے تو دیکھ لیں اس کو جو بھی جیسے بھی کرنا ہے اس کو اس کو سنبھالیں ان لوگوں کو تو اب نئے آرڈر نیا آرڈر دنیا میں نیا جنم لے رہا ہے تو اس میں یہ کیا برطانیہ کے دور کے چھوڑے ہوئے تماشے جو ہیں یہاں پہ ان کو کب تک پا لیں گے بہرحال وہ ٹو اسٹیٹ سولویشن اور یہ سارا معاملہ اور اسی دوران جو ہے وہ آہم تو ایک تو لیبنان کے ساتھ ایکسلیشن ہی ہونی چاہیے اوزر سیز فائر ہونا چاہیے اور سیز فائر کے بعد ایٹ فورا جائے گی اندر اور پھر اس کے بعد انتظام جو ہے وہ اسریل کی فوج نہیں سنبھالی گی وہ ویڈرو کرے گی اور جو وہاں پہ آہ اب میرا خیال اپنا یہ کہ اقوام متحدہ کی فوج کوئی جانا چاہیے اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں یورپ کی فوج بھی ہوگی نا تو فلسطینی خوش ہوں گے یعنی وہاں پر یہ ڈاکٹرز آپ دیکھ رہے تھے یہ جو امریکہ کے ڈاکٹرز اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے سے تعلق رکھنے والے اور جو یورپ کے اور سارے دنیا بھر کے جو لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے تو وہ سارے وہ سب جو ہیں وہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں چھوڑ کے آنے کو ہسپیٹلز کو یا میڈیا کے لوگوں کو یا جو ایڈ ورکرز ہیں سارے لیکن یہ ہے تو وہ بہت محبت کرتے ہیں اس طرح کے جہاں پر وہ انسانی حقوق کے ایشوز اٹھیں ہم سو دبا بات کرتے رہے ہیں کہ جی یہ رول بیس آرڈر رول بیس آرڈر ہمیں کچھ پرانے رول بیس آرڈر اچھی چیزیں بھی دیئے نا قوام متحدہ ہم کہتے ہیں ناکام ہو گئی لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں نے کتا ہم پریشر بلٹ کی ہے دیکھیں نا پہ در پہ پہ در پہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کی ریزولیشن آ رہی ہے بار 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 کوئی سخت بات کر رہا ہے کوئی ٹو اسٹیٹ اور یہ فارمولا کہ جی وہاں پہ آپ ان کو آزادی دے دیں فلسطینی ریاست کا اعلان کریں تو کیوں اصلا اٹھائیں گے وہ اپنی فوج میں نا کے اپنے سیکرٹی کریں گے وہ اپنی فوج میں نائیں گے فوج میں لوگ نوجوان بھرتی کریں گے اپنے ملک سیکیور کریں گے ان کے پاس گیس ہے ان کے وسائل ہیں سب کچھ ہے تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو ریزولف کر کے جائیں گے وہ نہیں معاملہ خراب ہو جائے گا اور یہ معاملہ اس لئے خراب ہو جائے گا دیکھیں یہ ابھی تو جو ان کے آہ انڈیا کا جو نیول آہ جو نیوی گئی تھی انہوں نے وہ چھڑا دی چھڑا لیا ان کے مسافروں کو چھڑا لیا بچا کے لیا ہے ٹیک ہے وہ ایم وی لیلہ جو یہاں سے مارکوس ہوتے ہیں مارکوس ان کے میرنگ کمانڈوز ہیں میرنگ کمانڈوز گئے وہاں سے چھڑا کے لیا پندرہ مرخات سے اس میں انڈیا کے باچندے تھے اور اکیس ٹوٹل لوگ تھے لیکن یہ بات کتنی عجب ہے کہ ابھی تک سومالی کزاگ بھی ایکٹیو ہیں اچھا یہ بڑی یہ میرے لیے جو ہے نا کیونکہ وہاں اتنی اتنی یہ تو ایک تو یہ ہے نا جو آپ کا یہاں پہ یہ جو اتحاد گھومتا رہتا ہے یہ جو یہ میری ٹائم سیکیورٹی اور یہ سارا پاکستان بھی اس کا ممبر ہے امریکہ بھی ہے ترکی بھی ہے سعودی ریوی ابھی انڈیا ابھی سارے ہیں یہ سارے جہاز یہاں سامنے دور میں گھومتے رہتے ہیں اور یہ یہاں سے سپلائی میں یہ سمجھنے کاثر ہوں کہ یہ یہ سارا معاملہ جو ہون آف ایفریقہ ہے اس پہ تو ملٹری بیسز ہیں وہاں تو ملٹری بیسز ہیں وہاں تو جو ہے امریکہ کی ملٹری بیسز بھی ہے فرانس کی بھی ہے چائنہ کی بھی ہے وہاں تو عرب ممالک کی بھی ہے وہاں تو بہت سار ملٹری بیسز وہ جگہ پوری ہون آف ایفریقہ کو دیکھیں جو ہم بار بار دکھاتے ہیں اس کا نقشہ اور جبوتی اور یہ سارے علاقے وہاں تو سب سے زیادہ اس کی تو وہاں تو بہت زیادہ ملٹری بیسز ہیں تو ملٹری بیسز ملٹری بیسز پہ جو فوج ہے وہاں پہ تو وہ اس فوج وہاں پہ ملٹری بیسز یہ کیوں بنے ہوئے ہیں یہ سارے کیا کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے انہی کے ترمیان کہیں کزاک بھی گھومتے رہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ان کے آپ چھوڑ دیں نا وہ میری ٹائم سیکیورٹی والوں کو پہ کزاک جو ہیں وہ جہاز لے کے جو وہاں پہنچے ہیں تو ملٹری بیسز وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہماری تھانی کے حدود نہیں ہے وہ کیا ہے بھر وہاں یا تو ہونا کہ کوئی آپ کہیں اندھا کواں ہیں اندھا کواں نہیں وہ تو ملٹری بیسز ہیں وہاں پہ سومالی لینڈ اور یہ سب کی تو یہ دیکھنا ہوگا بہرحال کہ ان ملٹری بیسز کے اندر سے یہ کوت کوت کے کہاں سے بہری کزاک نکل کے آکے جہاز لے گئے ہیں وہاں پہ اور جہاز کتہ ہیں بھائی ان کو واپس لاؤ جہازوں کو تو واپس لاؤ ابھی تو اچھا یہ انہوں نے بات جو انڈیا کے اترے لوگ اپنے لوگ کو چھوڑا کے لئے جہاز وہی کے خیر کھڑا ہوئے اور کزاک بھاگ گئے کزاک نہیں پکڑے گئے نا کو مقابلہ بھی نہیں وہ کزاک انہوں نے دیکھا یہ جہاز آ رہا ہے اس میں معمول جہاز کھڑا کیا بھاگے اور اس کے بعد وہ اپنے بندوں کو چھوڑا کے لئے آئے تو مقابلہ کوئی گولیاں کچھ نہیں ہوا تو یہ کیا ہے یہ مطلب اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے نا مطلب ملٹری بیسز کیلئے وہ نہیں ہوئی اتنی ساری دنیا لڑی ہے ملٹری بیسز ہمیں چاہیے ماں پر اچھا دوسری جو تو یہ میری ٹائم کی جو گلوبل سپلائی چین ہے اس کو مینٹین ہکنا بڑا ضروری ہے کہ اب اس کے لئے کیا آگے فرمولا بنتا ہے اور کیسے ہوتا ہے لیکن یہ معاملات چونکہ لیکن میں نے آپ سب وہی کلکانا کہ اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ عراق امریکہ سے کہہ رہا ہے امریکہ پوچھ کر رہا ہے تھا عراق میں ستام حسین پہ جب اٹیک ہوا تھا لیکن عراق کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ آپ یہاں سے جائیے اپنے اٹے خالی کریں جلد سے جلد تو اب امریکہ خود بھی شاید وہاں سے جانا چاہ رہا ہے کیونکہ بہت کیونکہ اب وہاں پر کوئی ہے نہیں نا آئل وغیرہ امریکہ کے پاس اپنا آگئے ہے ٹھیک ہے اب وہ ان کو ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر اب ٹروپس کو تو رکھنے کا کوئی کوئی تک نہیں بنتی لیکن یہ بات بڑی عجب ہے جب آپ کسی جگہ سے بیس چھوڑتے ہیں نا بیس بنانا بڑا مشکل ہے بیس چھوڑنا جو ہے نا چاہے وہ چارڈ ہو چاہے وہ نائجر ہو چاہے جب بیس بند ہوتی ہیں نا ملٹری بیس اوہ 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 ایشو تب تو بہت ساری اپنے ساتھ ہو یادیں لے کے جاتا ہے عراق سے عراق سے ملٹری بیس کا بند ہونا جو ہے نا افغانستان بہت ساری بہت ساری یادیں اپنی لے کے جاتا ہے کہ عراق کے وزیر آزم نے کہا تھا کہ آپ جائیے اور کون وزیر آزم جو ہم نے صدام حسین کو ہم نہ ہٹاتے تو یہ کبھی بھی نہ آتا وہ شیعہ سودانی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے اچھا اور تو اس کے یہ جو ہے آہ بڑی ایک آہ اور شیعہ سودانی جو ہیں وہ اہلی تشیع ہیں تو اس وقت وہ ہی تھا نا کہ سنی شیعہ عراق کے اندر کیا ہو رہی ہے تو یہ بھی دن آنے تھے تیسرا جو ایشو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ کل بنگلہ دیش میں الیکشن ہو رہا ہے اور خون الیکشن شام تک ریزلٹس ساڑھے تین سو سیٹیں ہیں اور تین سو کے ریزلٹس آ جائیں گے پچاس مقصود سیٹیں ہیں وہاں پہ ٹرینوں کو آگ لگ رہی ہے ٹرینوں کو آگ لگ رہی ہے پولنگ بوتز کو آگ لگائی جاری ہے وہاں پر جو سکولز ہیں مختلف وہاں پہ لوگوں نے جو آپوزیشن جماتے ہیں ساری انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دی ہے ارتالیس گھنٹے کی ہرتال کال کر دی ہے وہاں پہ کل کوئی نہ نکلے پرسو نہ نکلے ہرتال کی کال کیے تو ظاہرہ سینہ واجی جید جائیں گی ون سائریڈ الیکشن ہوگا لیکن پھر اس کے بعد کیا استقام آ جائے گا استقام نہیں آئے گا استقام نہیں آئے گا بنگلہ دش میں آہ مزید ہنگامیں اور آنے والے دنوں میں بے چینی بڑھے گی اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہوا ہے میں اس پہ دو منٹ لوں گا وہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اس کو نقشے میں اگر ہم دیکھیں میامار کو یا جس کو ہم رنگون کہتے تھے پہلے تو میامار شاید میامار کی سب سے جو بڑا بورڈر ہے انڈیا کا وہ میامار کے ساتھ ہے کچھ کہتے ہیں بنگلہ دش کے ساتھ ہے کچھ کہتے ہیں میامار کے ساتھ ہے جس کے ساتھ بھی بہت بڑا بورڈر ہے ہزار کلو گیارہ سو کلومیٹر کے قریب تو بنگلہ دیش کا بھی بہت بڑا بورڈر ہے میامار کے ساتھ تو میامار کا جو بورڈر ہے اس بورڈر کے میں ایک علاقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو بالکل گمپت گمپت کا علاقہ ہے جو میامار کا بالکل منیپور کے بورڈر کے ساتھ ہے یہ وہاں کی جو جنتہ ہے ملٹری جنتہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے ملٹری جنتہ جو ہے اس کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے یہ گمپت کے علاقے سے اور گمپت کے علاقے میں الہدگی پسند آ گئے ہیں جو کہ آزادی چاہتے ہیں یہ گمپت کا علاقہ تاریخی طور پر یہ اصل میں ایک ہی تھا منیپور کے ساتھ تھی برطانیہ نے حضب معمول جیسے کہ روایتی طور پر انہوں نے ایک لکیر کھیچی آدھے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے لوگ اب یہ ہے کہ وہ علاقہ جو ہے وہ الہدگی پسندوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو فری مومنٹ کا ایک پلان ایکٹ ایسٹ پالیسی کے تحت مودی سرکار نے دو تین سال پہلے کیا تھا جس میں یہ تھا کہ سولہ کلومیٹر تک انڈین شہری میامار میں جا سکتے ہیں میامار کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں حالانکہ وہ ویسی آئیں گے وہ تو ویسی آتے ہیں اس کو وہ ختم کرنے جا رہے ہیں اچھا یہ علاقہ الہدگی پسندوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ لوگ جن کے جو کہ منی پور اور ناغا لینڈ اور میزو رام اور یہ اگر نقشہ دیکھیں تو چار پانچ ان کی جو یہ جو ریاست ہیں نا جو کہ یہ جو سیون سسٹرز ہیں یہ پورا کا پورا میامار کے ساتھ لگتا ہے اگر ہم دوسرا میپ دیکھیں گے تو اور اس میں کلیریٹی آ جائے گی تو یہ میامار کی بہت بڑی حیثیت اس لیے ہے کہ وہ اوپر بھٹان ہے ادھر میامار ہے ادھر چائنہ ہے رنانچوالپردیش بھی ہے یہ ناغا لینڈ تو یہ جو بورڈرز ہیں نا اگر ہم کوئی اور میپ دیکھیں تو زیادہ اس میں کلیریٹی آ جائے گی جس میں وہ ہمیں وہ جو سسٹرز سٹیٹس ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ان کا بورڈر میامار سے لگتا ہے تو میامار میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ یہ جگہ ہاتھ سے نکل گئی ہے جو کہ یہ اب آپ دیکھیں یہ میامار ہے جو کہ ادھر ہمیں اورنج کلر کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یا ادھر ہمیں وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ناغا لینڈ اور منیپور میزو رام یہ سارا جو ہے یہ یہ میامار کے بورڈرز ہیں تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ میامار میں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوگا وہ میامار میں اثر ہوگا جو میامار میں اثر ہوگا وہ ادھر ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ادھر پرابلم ہے ادھر پرابلم جو واہ چیز اگر اچھی ہے نا اس قطعے میں وہ یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہے اس لیے بھرائے کر ہمیں سیز فائر کو رکھیں اپنی جگہ یہ یہ جو ہے نا ایشو ادھر ہے اور ایشو ادھر میتیز نے ادھر پھر وہ کوکیز میتیز کا پھر جھگڑا چل رہا ہے ساتھی یہ لاکھا نکل رہے اور ایک اور فساد ہوا ہے آپ ذہر اکفال اس کے بعد بات کرتے ہیں ناظرین واپس آتا ہے ایک چھوٹے سا موسیقی 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 ایک تو گمپت کا علاقہ الہدگی پسندوں کے پاس چلا کے ہے یہ بلکل انڈیا کا جو بورڈر ہے منیپور اس کے بلکل ساتھ کا علاقہ ہے ٹیک ہے لیکن یہ یہ کافی لڑائی ہوتی رہی ہے یہاں پہ اور یہ لوگ جو ہیں یہ آہ الہدگی بہت عرصے سے یہ کوئی نئی یہاں پہ مومن نہیں شروعی یہ الہدگی جاتے تھے کیونکہ ان کا تقسیم کے نتیجے میں جو یہ جو شہر ان کا پورا تقسیم ہو گیا تو جو جب یہ میامار کا اور برما کا بورڈر جو بنائے انڈیا کے ساتھ لیکن آج جو بات ہوئی ہے وہ آج ایک اور مسئلہ ہوا ہے اور وہ زیادہ آہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آہ فوجی حکومت ہے ملٹری جنتہ جو ہے میامار کی اس کے الہدگی پسند یہ تھری بردر کے نام سے ایک الائنس بنا ہوا ہے اور یہ تھری بردر آہ لڑے تھے اور لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ سے یہ میں ایسوسیٹی پریس کو کوٹ کر رہا ہوں میامار کنفرمز اکی نورڈ ایسٹرن سیٹی آن بورڈر ویچ چائنہ ہیز بین سیز بائی ایتھنک آلائنس اچھا یہ جو علاقہ نکلا ہے نا ان کے حاضر یہ ہے کو کانگ ریجن اس کو اگر نقشے پہ دیکھیں نا تو ایک تو گمپت کا علاقہ اس طرف سے نکلا ہے اور ایک یہ چائنہ کے ساتھ کا علاقہ نکل گیا ہے اچھا یہ دونوں جو ہیں یہ دو الہدگی پسند مختلف ہیں ایک وہ ہیں جو میتیس اور ادھر کوکیز اور اس طرف ادھر معاملہ ہے یہ دوسرے جو ہیں یہ میامار کے حال سے نکل گیا ہے یہ علاقہ کو کانگ کا لیکن کو کانگ کے رہنے والے ایتھنک چائنیز ہیں وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ ہم تو چائنہ کیسا بنیں گے چائنہ کے جو آلہ حکام ہے وہ اس وقت میامار میں موجود ہیں انہوں نے سیز فائر بھی کروایا تھا میامار کے ساتھ کہ آپ یہاں پہ سیز فائر کر کے ان کے ساتھ معاملات رکھیں یہ آپ کے ساتھ رہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے ان کو اپنے ساتھ کرنا چاہے انہوں نے آزادی کا علام کر دی ہے میامار کے حال سے وہ فوج بہت لڑتی رہی ہے اور وہ اتنے پارفول ہیں کہ انہوں نے یہ بھی چھین لی ہے وہ بھی چھین لی ہے علاقہ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا یہ اتنا بڑا جو بورڈر ہے میں جو بار بار کہہ رہا تھا کافی عرصے سے مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے منی پور کا اور میزو رام اور یہ مسائل کیوں نے اپنے حد کیے لیکن وہاں پہ گربڑ ہے اب یہ کل کے الیکشنز کے نتیجے میں یہ مزید عدم استقام پیدا ہوگا اور یہ میں وایس آب امریکہ کوٹ کر دیتا ہوں نا کہ یہ ٹوئنٹی سکسٹ بنگلہ دیش الیکشن پرٹیکل ٹرمائل بڑے گا وہاں پہ اور بڑے گا اس لیے کہ وہ پارٹیاں بائیک آٹ کر گئی ہیں ہنگامے ہو رہے ہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ٹوینوں کو آگ لگا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ایشو ہماری طرف سے نیک خواہشات یہ آسٹن لائیڈ ہاسپٹلائز ہیں پہلے پانچے دنوں سے اور وہ اس وقت یہ پورا ٹرمائل جو ہے میڈلیس کا اس کو قابل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ایران کی جو دو بڑی آٹلیٹس ہیں ایک تو میں یہاں پہ پریس ٹی بی کو کوٹ کر رہا ہوں اور ایک ان کی مہر نیوز ایجنسی ہے اور پہ تہران ٹائمز اور باقی وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو مالدیپ ہے مالدیپ کے مغرب میں اور شمال مغرب میں دو وہاں پر جو ٹینکرز اسرائیل سے لیٹڈ تھے ان پہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں اچھا یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ ابھی ان کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے لیکن یہ یہ جو ہوتیز ہیں یعنی جو یمن ہے یمن سے میں گرف ایسٹیمیٹ نقشے کے حساب سے میں یہ کوئی دو ہزار کلومیٹر کا فرق بن رہا ہے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ مالدیپ کے نزدیک یہ ڈرون اٹیکس کیسے ہوئے ہیں یہاں پہ اگر اس خبر کو میں اس کی تذیر کم کل تک کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ایران کا میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ دو وہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں تو پریس ٹی بھی ہو رہی ہے تو یہ کچھ اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ کس کے ڈرونز ہیں امریکہ یہاں کے کیوں کرے گا اور یہ امریکہ کا مطلب اب میں نے کہا نا اب اس کو اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سی شپس ہیں اور یہ خبر جو ہے یہ کس طرح سے ہے اچھا ساتھی جو ہے وہ چھے جنوری اور چھے جنوری وہ دن ہیں جب وہاں پہ امریکہ کے اندر وہ یلغار کر دی تھی یہ ٹرمپ اور ٹرمپ کے ساتھ جو ان کے حمایتی تھے اور اس کو جو ہے وہ تین سال پورے ہوئے ہیں تو کل بائیڈن نے پہلی مرتبہ اتنی سخت تقریر کی ہے کہ اس سے زیادہ سخت تقریر بائیڈن نے آج تک نہیں کی نام نہیں لیا انہوں نے ٹرمپ کا لیکن پورا چار شٹ کی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ملک کے لیے ہنگامہ کرنے والا اور یہ اور وہ اور وہ سارا اور وہ پورا اور یہ برباد کرے گا اس ملک کو اتنی سخت تقریر لیکن نام نہیں لیا اس سے پہلے جو تقریر انہیں ایک گھنٹے میں چاریز زفنہ نام لیا تھا جو جو آئے تھے کل انہیں نام نہیں لیا بہت سا تقریر اور اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب بولے انہوں نے کہا یہ آدمی تو وہ بات کر دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا انہوں نے ٹرمپ نے جواب دیے لیکن بائیڈن کی سپیچ سخت ترین سپیچ تھی تو الیکشن کے موڈ میں داخل ہو گیا ہے یہاں پہ اس اسرائیل کے اندر کابینہ اوپنیچے 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 اور یہ کیونکہ ایک دم سے معاملہ پوری دنیا ایک سائٹ پہ کھڑی ہو گئی ہے اور امریکہ بھی پریشر میں امریکہ اس کو بالکل ادھر ہی روکے میں کہہ رہا ہوں نا کہ امریکہ کے اندر بھی یہ بہت وہ بائیڈن کے پانچ سو لوگ ریزائن کر گئے خط رکھے ابھی دیکھیں نا وہاں پہ صورتحال کے پنی یہ پینٹیگن کے اندر معاملات خراب ہو گئے تو یہ جو ہے یہ امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہ رہی اور باقی اور وہ یوکرین ادھر ہاتھ سے نکل رہا ہے یوکرین کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اور ادھر سے وہ جناب پوری جمہوریت لانی تھی عراق کے اندر اور آخر میں وہ جو شیعہ سودانی کہہ رہے ہیں ترچیف رہ جائی ہے اور شیعہ سودانی کہہ سکتے ہیں خود جب تک عرب لیگ نہ کہے ان کو جب وہ عرب عرب ہیں یہ عراق کے اندر سارا جو ایشو ہے یہ سارا جو اس کو سعودی ایرے بیئے یو اے ای کوئیت یہ سارے جو اس پڑوس کے ممالک ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں وہاں کے ایشوز کو تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ امریکہ کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس کو ایسکلیٹ کرے گا ڈی ایسکلیشن کی ضرورت ہے ٹو اسٹیٹ پہ جائیں دوبارہ اور یہ تئیس ہزار ہو گئے ہیں شہدہ بچے عورتیں اور یہاں پر ڈم بمز گرے ہیں فوسفورس اسمال ہوا ہے ان کے اپنے میڈیا کے مطابق تک قتل عام ہوا ہے جینوسائیڈ ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کا حساب کتاب کون لے گا کیوں گیارہ تاریخ کو جو ہے وہ آہ عالمی عدالت کے اندر جنوبی افریقہ جنوبی افریقہ چلا گیا اب اندازہ نہ کہیں چلا اور جنوبی افریقہ برکس کا جو ہے وہ انڈ جو ہے وہ جنوبی افریقہ ساؤت افریقہ کی بہت بڑی امپورٹنس ہے ساؤت افریقہ سے ابھی گزر کے جا رہے ہیں نا سارے جہاز یہ سارے جہاز جو گزر شپنگ لینز ہیں وہ ساؤت افریقہ سے گزر رہی ہیں تو ساؤت افریقہ کو آہ جو بات کر رہا ہے اس کو ذرا میرے خالصے تھوڑا آہ گلوبل ساؤت کو اور یہ وہ ساؤت افریقہ منڈیلا والا نیلسن منڈیلا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کو ذرا سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کا پروگرام اپنے اقتتام کو پہنچا ہم مجھے سمیرہ سلیم دیجئے اجازت اللہ دنگے بات جی ڈاکٹر صاحب ناظرین اپنے دوستوں اشتاروں گردونو واقعی لوں گا سب اہلک کی گا اللہ حافظ موسیقی